بڑی خبر مل رہے ہیں لیکن اسے ٹرانسپور اور پوسٹنگ میں گھوس کھوری کے کھیل کا معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے میں ای بی پی گنگا کی خبر پر مہر لگی ہے ای بی پی گنگا نے خبر دکھائی تھی اور جانچ میں ای بی پی گنگا کی خبر پر مہر لگے تین آئی پی ایس افسروں کے خلاف وزننس جانچ ہوگی آئی پی ایس اچائپال ہیمانشن کمار کے خلاف جانچ ہوگی سی ایس کے سوچنا عدکاری رہے دیوا کر بھی اس میں پھنسے ہیں ای بی پی گنگا نے یہ بتایا تھا کہ دو آئی پی ایس جانچ میں پھنسے ہیں ایس ایٹی کی جانچ چپور کے بعد جس نے جانچ کے نردیش دیے گیا ہے اور آئی پی ایس ویبھاب کرشن کے شکایت سے یہ بھانڈا پھوڑ ہوا پوسٹنگ ٹرانسپور کے نام پر یہ بھانشنا چار ہوا تھا اور جو ایجا پال سنگ ہے وہ تو اور مشکلوں میں پھنسے ہوگے دکھ رہے اور ہمارے سنبادتہ سنتوش اس پر زیادہ جانکاری دیں گے سنتوش سلسلہ بار آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اس جانچ میں ای بی پی گنگا کا رول ہے کیسے ای بی پی گنگا کے خبر کا اثر ہوا ہے درشکوں کو بتائیں دیکھیں ای بی پی گنگا نے اس وقت سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ جو ایس ایٹی کی جانچ ہوئی ہے اس جانچ میں دو آئی پی ای سبسروں کے خلاف کڑی کاربائی کے سفارش کی گئی ہے یہ دو آئی پی ای سبسر تھے اجیپال شرما اور ہمار شکومات ان کے خلاف بیجلنس جات کے گرہ ویباد نے آدیش دے دیا ہے اس بات کی پشتی خود ای بی پی گنگا نے سب سے پہلے درستوں تک پہنچائی تھی کہ ایس ایٹی کو جو صوبت ملے ہیں وہ دو آئی پی ای سبسروں کے خلاف ملے ہیں وہی دوسری اور جو مکہ سچیب کے سوچنا دکاری رہے دیوا کر کھڑے یہ انفرمیشن سرویسز کے دکاری رہے ان کے خلاف بھی بیجلنس جات کے آدیش دیئے گئے ہیں تو جو پانچ آئی پی ای سبسروں کے خلاف ایس ایٹی گھٹت کی گئی تھی اس میں دو آئی پی ای سبسروں پر کاربائی کی جو صوبتی کی گئی تھی اس کے بعد اجیپال شرما اور ہمار شکومات کے ساتھ دیوا کر کھڑے کے خلاف بیجلنس جات شروع کر دی گئی ہے یہ سب سے پہلے ای بی پی گھنگا نے اپنے درسکوں تک پہنچائی تھی اور اسی پر مہر لگی ہے ای بی پی گھنگا کی خبر پر کہ جن دو آئی پی ای سبسروں کے خلاف بیجلنس جانچ ہوئی ہے اس میں اجیپال شرما کے ساتھ ہمانشو کمار کا نام بھی شامل ہے سندوش اب سبھی کے ذہن میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اتنے گمبیر ان لوگوں پر آروپ لگے اس کے بعد ایس ایٹی کی جانچ بھی ہوئی اور ان کی سن لپتہ اس میں پائے گئے ہیں بھشتہ اچار میں لپت بھی پائے گئے ہیں لیکن ان کی گرفتاری کے لئے کیا ہوگا ان کی گرفتاری کا کیا پرکریہ کیا عام آدمی کی جو پرکریہ گرفتاری کی کیا وہی پرکریہ ان کے ساتھ اپنایا جائے گی یا دوسری اور گرفتاری کب ہوگی دیکھیں پولیس ریگولیشن ایکٹ کے تحت یہ چونکہ ای پی ای سبسر ہیں بھارت سرکار کے ملازم ہیں لہذا ان کے لئے کاروائیت کے لئے تمام ایسے نیم قائدے بنائے گئے ہیں ان کے اوپر جو سائیٹی نے جو جاج کی تھی اس میں اس بات کی جاج کی گئی تھی کہ جو نویڈا کے سس پی ویبھاو کرشن جو آروپ لگائے کہ کانسپر پوستنگ کے نام پر گھوسک ہو رہی ہو رہی ہے کھانے داروں کی پوستنگ میں گھوسک ہو رہی ہو رہی ہے اور ایدن ان آئی پی ای سبسروں نے اپنی پوستنگ کے لئے بھی پیسہ دیا یہ آروپ لگائی تھی بھارت سرکر نے اس کے خلاف جو اپنے آروپ سے ان کے پکش میں سبوط دیئے ایسائیٹی کو ایسائیٹی میں آئی جی ایسٹی اپ امیتابی اس نے جاج کی جو سبوط دیئے گئے تھے جو کون ریکارڈنگ دی گئی تھی جو کچھ وارٹسپ چیٹ دیئے گئے تھے کچھ سیٹی درنے ساکشت تھے جو دیئے گئے تھے سبوطوں کے آدھار پر ایسائیٹی نے اپنے ریپورٹ شاہسن کو سوپی تھی اس ایسائیٹی کی ریپورٹ کے آدھار پر شاہسن نے یہ ایسائیٹی کی جانتی نے دی تھی کہ اس پورے معاملے میں جو آروپی آئیٹی ایسٹر ہے انہ کا بھی پٹ جان لیا جائے ایسائیٹی نے نہ صرف بیبہوکس نے بلکہ ان آئیٹی ایسٹروں سے بھی تلیل لیتی کہ ان کا کیا کہنا ہے اس کے بعد سی ایسائیٹی نے سبوط ان کے خلاب ملے ہیں یہ بات کی سپارش کرنے کے بعد شاہسن نے اب ان دو آئیٹی ایسٹروں کے ساتھ مکہ سچے کے سوسنا دکاری رہے سنتو چونکہ جیسے کہ آپ نے خود ہی جان کرے دی ہے کہ ایک پرکریہ کے تحت ان کی گرفتاری ہو سکتے تو کیا وہ گرفتاری کے پرکریہ شروع ہو رہی ہے یا اب ہوگی دیکھیں ابھی ایسٹر ہوئی ہے عجیبال شرما کے اوپر ان کی جو قصد پپنی ہے اس نے لکھائی ہے حضرت گان کوتوالی میں اف آئی آر رہی ہے ویجلنس جانچ پارلل میں دوسری طرف کنے گی جس میں ویجلنس جانچ میں عجیبال شرما کے ساتھ ایمان شکمہ رو دیواتر کھڑے یہ تین لوگ پھاتے ہیں ویجلنس اس پورے معاملے میں جانچ کرنے کے بعد اف آئی آر کرے گی اف آئی آر پہلے کرائے گی یہ ویجلنس کی اپنی جانچ کے پرکریہ پر نظر کرتا ہے ویجلنس جب جانچ کرنے کی اس کے بعد سے ان کے اوپر کاروائی کا دور شروع ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں اس میں وقت ضرور لگ سکتا ہے لیکن کاروائی کا دور شروع ضرور ہو گئی ہے کہ کاروائی آت نہیں تو کل ہوگی ضرور کیونکہ ویجلنس جانچ ہو رہی ہے ادھر میں لکھنو پولیس ہندرکن کوتوالی میں درجے پھائی آ رہی ہے اس میں بھی جانچ کرے گی تو کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں جانچ کا دور شروع ہوگی ہے تو کہ اجیبال شرما کے خلاف ابھی تک کوئی جانت نہیں ہو رہی تھی یہ مجھے بھی یاد ہے کہ دو سے تین سال پہلے پہ کمام رہی تھی مائلہ دیتری شرما کے علاوہ دو تین مائلہ تب تکالین ڈی جی پی اوپی سنگھ سے ملی تھی اور اس طریقے کی لکھت شکایت انہوں نے کی تھی وکیل دیتری شرما خود بھی سپریم کورٹ کل ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک انہ وکیل نے بھی لکھت طور پر ریجسٹرڈ ای میل کیا تھا ڈی جی پی کو چیز طریقے سے ہو رہا ہے اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی گئی لیکن اب اجیبال شرما کے خلاف کاروائی کے دور شروع ہوا ہے اور اجیبال شرما کے خلاف وزیلنس جانت کے ساتھ لکھنوں کے حضر بھی کوٹوالی میں ایف آئی آدھار ہوئی ہے سنتوش آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے دھنے بات تو ہم نے ان دونوں ہی عدیقاریوں کی تصبیر آپ کے سامنے رکھی ہیں ہیمانشو کی اور آجائی پال کی یہ دونوں وہ عدیقاری ہیں جن پر آروپ لگائے کل پانچ آئی پی ایس عدیقاریوں پر نویڈا کی ایسیس پی رہے ویب آف کشنل نے آروپ لگائے تھے آروپ رشتہ ارشاڑ کے اس کے بعد اگر ہم آجائی کمار کی بات کریں جیپال کی بات کریں تو ان پر ان کی پتنی کہی جاری دیپتی شرما نے بھی ایف آئی آر درست کروائے ہیں ثبوتوں کو مٹانے اس کے ساتھ دوسرے کئی آروپ ان پر لگائے گئے ہیں اور اس سے اتھر جو ویب آف کشنل نے آروپ لگائے تھے اور جو ثبوت دیئے تھے وہ ابھی تک جو جانکرے ملی ہے وہ صحیح پائے گئے ہیں جانچ میں اور وزلنز کی جانچ ان کے خلاف شنو ہو گئے ہیں تو گرفتاری کو لے کر یہی ایک پرکریا حد سے شروع ہوگی اب انتظار یہی کیا جا رہا ہے کہ جب رشتہ چار میں یہ لپ پائے گئے ہیں تو گرفتاری کب تک ہوگی